بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز تراویح کے بعد دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم اور آپ توحید اور شرک کے متفرق مسائل سنتے آ رہے ہیں فی الوقت ہم اور آپ ان عبادتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے اللہ ہی کے لیے کی جانی چاہیے لیکن کچھ لوگ یہ عبادتیں غیر اللہ سے بھی جوڑ لیتے ہیں ایسی کچھ عبادتوں کا تذکرہ ہم لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج کے درس میں ایسی ہی ایک اہم عبادت کا ایک اہم مسئلے کا میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یہ عبادت ہے جسے تبرک کہا جاتا ہے تبرک کا معنی ہوتا ہے برکت حاصل کرنا برکت طلب کرنا برکت چاہنا برکت مانگنا سب سے پہلے ہم اور آپ برکت کو سمجھتے ہیں برکت کیا ہے برکت کا معنی کیا ہے برکت کا مفہوم کیا ہے اس کو ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں اگر برکت کا معنی ہم سمجھیں گے تب پھر تبرک برکت حاصل کرنے کا معنی بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا دیکھیں عربی زبان میں لفظ برکتن باراکاف سے جو مشتق نکلتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا اکٹھا ہونا کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا یا اکٹھا ہونا اسے برکتن کہتے ہیں اونٹ کے بیٹھنے کو برک الجمل کہتے ہیں اس لیے کہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو پوری طرح جم کر بیٹھتا ہے برک الجمل کہا جاتا ہے ایسے ہی عربی زبان میں تالاب کو پانی کا جو چھوٹا سا تالاب اس کو برکتن کہتے ہیں اس لیے کہ پانی آ کر وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے اب یہ لفظ باراکاف یعنی خروف کا یہ معنی ہے لیکن لفظ برکت کا معنی کیا برکت کس کو کہتے ہیں برکت کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی بھی خیر کا جمع ہونا اس کا جمع رہنا یعنی ایک تو اکٹھا ہونا اکٹھا ہونے کے بعد ٹہرا رہنا جمع رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہونا یہ سارے معنی برکت کے اندر آتے ہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں برکت تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر لائے خوب خیر کو اکٹھا کرے ہر طرح کے خیر کو لائے اور اس خیر کو اللہ تعالیٰ جمع دے اور خیر کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے یہ اس کے اندر معنی ہوتا ہے اب اگر ہم برکت کا یہ معنی سمجھ رہے ہیں تو پھر تبرک کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ برکت طلب کرنا کہ یہ خیر اکٹھا ہو یہ خیر باقی رہے یہ خیر بڑھے یہ تینوں باتیں ہم جو ہے طلب کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں چاہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے دروس میں آیات کا تذکرہ کیا پچھلے دروس میں ہم نے کچھ نصوص کا تذکرہ کیا جس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ خیر کس کے اختیار میں ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں خیر کس کے پاس ہے صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَى وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى وَتُذِلُّ مَنْ تَشَى بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير کہ تیرے ہی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ہم نے نفع و نقصان کے سارے معاملات اللہ ہی کے حوالے کرنے کے بعد کا بِيَدِكَ الْخَيْرِ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے تو خیر کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے کہا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ کُلُّ شَيْءٍ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ جب خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے تو خیر طلب بھی کس سے کی جائے گی اللہ ہی سے کی جائے گی جب خیر اللہ ہی سے طلب کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جب ہم برکت طلب کرتے ہیں اسی لئے قرآن میں احادیث میں آپ دیکھیں جہاں کہیں ذکر آیا بارک اللہ اللہم بارک اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی دعا دی ہے بارک اللہ اللہ برکت دے حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ برکت کے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں لیکن ان اسباب کو واقعی معنوں میں برکت والا بنانا نہ بنانا یہ فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے ذرا سا مسئل ہے کہ میں اور ایک پہلو کی وضاحت کر لوں تاکہ بات کھل کر سامنے آئے اب یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کسی بھی چیز کے اندر پیدا کر سکتا ہے کسی بھی چیز کے اندر دے سکتا ہے مال میں برکت عمر میں برکت اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت میں برکت علم میں برکت صحت میں برکت جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے سب میں اللہ تعالیٰ برکت دے ایک تو ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ براہ راست اس میں برکت دے سکتا ہے اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے برکت کے اسباب رکھیں برکت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے اب یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں گے اور اگر برکت کا کوئی سبب ہمیں معلوم ہوتا ہے برکت کا کوئی سبب اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے جیسے بارش کے پانی کو برکت والا کہا گیا زمزم کے پانی کو برکت والا کہا گیا تو قرآن کو جو ہے ببارک کہا گیا یعنی اس کی تلاوت کو اس کے پڑھنے کو اس کے سمجھنے کو اس پر عمل کرنے کو یہ برکت کا باعث ہے تو جو بھی برکت کے اسباب ہیں جو بھی برکت کے اسباب ہیں ہم سبب اختیار کریں گے لیکن سبب اختیار کرتے ہوئے بھی ایمان یہ ہوگا کہ اس میں برکت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے تو برکت اللہ ہی دیتا ہے جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں وہ اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان میں برکت دیتا ہے اب اس کے بعد آئیے جن کو اللہ نے مبارک بنایا ان میں سے ایک پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک ہے یعنی آپ کا جسم مبارک برکت والا تھا حتیٰ کہ آپ نے جو خاص چیزیں خود آپ نے استعمال کی ہیں اللہ کے نبی کے استعمال کی اپنے خاص چیزیں جیسے آپ کا لیباس یا آپ کے اپنے بال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو چیزیں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے اگر وہ ملے تو ان کی برکت لینا کوئی حرج نہیں کیسے برکت لی جاتی ہے یہ نہیں کہ آپ اس کی سامنے عبادت کرنا شروع کر دیں اور امید رکھیں وہ برکت آئے گی نہیں جس چیز کا جیسا استعمال ہوتا ہے ویسے اس کی برکت مثال کے طور پر پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جببہ تھا حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ جب کبھی ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو ہم کیا کرتے اس کا ایک حصہ پانی میں ڈوبو کے نکالتے اور وہ بیمار کو پلا دیتے اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس میں برکت دے گا اس میں اللہ برکت دے گا اور الشفا ہوگی تو برکت کے حصول کا جو طریقہ چیز جیسی ویسی اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے میں نے کہا تبرک برکت حاصل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عبادت ہے اب جب سبب اختیار کر رہے ہیں تو سبب کے بارے میں بھی سبب سمجھ کر اختیار کرتے خود اس کو برکت دینے والا ہم نہیں مانتے اب اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو برکت دینے والا سمجھے کسی انسان کو کسی مخلوق کو کسی درخت کو کسی جاندار کو اگر یہ مانے کہ یہ برکت دینے والے ہیں اگر یہ مانے کہ یہ برکت دینے والے ہیں تو یہ شرک ہے اس لیے کہ برکت دینے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی صرف اللہ ہے جو برکت دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور برکت نہیں دے سکتا ہے اور دوسری بات کہ جن چیزوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے وہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے آدمی انہی کو برکت دینے والا سمجھے انہی کو برکت دینے والا سمجھے تو بھی شرک ہے ایک تو یہ کہ غیر اللہ میں سے کسی کو بھی برکت دینے والا مان لے کسی ولی کو کسی نبی کو کسی بزرگ کو تو یہ برکت دینے والے نہیں ہیں ان کو برکت دینے والا سمجھنا شرک ہے اور برکت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ہی برکت دینے والا یہی برکت دینے والا مان لیں تو بھی شرک ہے البتہ ایک آدمی کیا کرتا ہے ایک ایسی چیز کو برکت کا سبب مانتا ہے جسے قرآن و سلمت نے برکت کا سبب نہیں بتایا گیا یہ نہیں مانتا کہ وہ خود برکت دیتا ہے برکت اللہ ہی دیتا ہے مانتا ہے لیکن چیز جسے برکت والی برکت کا سبب ایسی چیز کو مانتا ہے جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے برکت والی نہیں بتائی ہے تو پھر یہ شرک اصغر ہے یہ شرک اصغر ہے جیسے نبی علیہ السلام کے علاوہ انبیاء کے علاوہ جو اولیاء نیک بزرگ ہیں بزرگوں سے تبرک حاصل کرنا بزرگوں کا کپڑا بزرگوں کا جھوٹا بزرگوں کا لباس بزرگوں کا بستر بزرگ جس جگہ رہتے تھے بزرگوں کا مقام ان کا گھر ان کی جگہ تو یہ جو تبرک ہمارے سماج میں عام ہیں نیک اور بزرگ لوگوں سے برکت حاصل کرنا ان کو چھو کر ان کو چوم کر ان کا جھوٹا کھا کر یہ اسلامی شریعت کی نظر میں شرک اصغر ہے اگر یہ مانیں کہ وہ بزرگ خود برکت دینے والے پھر تو وہ بھی شرک اکبر میں چلا جائے گا آج یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں یہ شرک تبرک والا شرک بھی ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے دونوں درجوں کا پایا جاتا ہے شرک اصغر بھی ہے شرک اکبر بھی ہے دونوں قسم کا شرک ہمارے سماج میں تبرک کے سلسلے میں پایا جاتا ہے یہ تو یہ ہے کہ مختلف لوگ کہیں بھی جاتے ہیں کسی مزار کے پاس سے کوئی چیز لے آئے کسی بھی جگہ سے کسی نیک بزرگ کا کوئی لباس ان سے مسافہ کر لیا ان کا کپڑا مل گیا کوئی بھی چیز لے لی لینے کے بعد اب یہ سمجھنے لگتے ہیں یہ برکت والی چیز ہے یہ شرک اصغر ہے اور اگر مزار وغیرہ کے پاس کسی بھی شخصیت کے پاس سے لے اور یہ سمجھے کہ وہ برکت دینے والے ہیں اس چیز کے اندر تو پھر یہ شرک اکبر ہے اب آپ کو معلوم ہے لوگ اجمیر جاتے ہیں اجمیر سے کوئی بھی لاتے ہیں چاہے ابوندی لائے یا کوئی بھی اور چیز لائے اور اسے برکت والی سمجھ کر لائیں دونوں ہو سکتی ہیں اگر یہ سمجھیں کہ اس میں برکت ہے یہ شرک اصغر ہے اس لیے کہ اسے اللہ نے برکت والا نہیں بتایا لیکن اگر یہ مانیں کہ اجمیر والے خاجہ اس میں برکت دیتے ہیں اور اجمیر کے خاجہ کی وجہ سے اس میں برکت آتی ہے اور اجمیر کے خاجہ برکت دیتے ہیں یہ شرک اکبر رہے ہیں ہمارے سماج میں یہ تبرک اور بہت سارے لوگ عامی بولچار میں ایک لفظ میں نے یہاں سنا کہتے ہیں تبرک وہ اصل میں لفظیں تبرک بولنا نہیں آتا تبرک کہتے ہیں تو وہی تبرک وہی تبرک برکت والی چیز یاد رکھیں آپ اسلامی شریعت نے مسئلے کو بہت صاف کر دیا ہے ایک تو یہ بتایا کہ برکت یعنی خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور برکت دینے والا اللہ تعالی ہی ہے اس لیے برکت اللہ تبارک و تعالی ہی سے طلب کرنی چاہیے نبی علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں آپ دیکھ لیں بارک اللہ اللہ برکت دے ہی والی دعائیں آپ کو ملیں گی تو یہ تو یہ کہ برکت اللہ ہی دیتا ہے اور دوسری بات یہ کہ برکت کن ذرائع سے کن ذریعوں سے برکت مل سکتی ہے وہ ذرائع قرآن و سنت میں اگر ثبوت ملتا ہے اللہ نے اس میں برکت رکھی اللہ نے اس میں برکت رکھی اللہ نے اس میں برکت رکھی تو اس میں ہی برکت مانے بقیہ جس چیز کے بابرکت ہونے کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا جیسے نیک ولی بزرگ وغیرہ ان کی وجود ان کا اپنے آپ میں یہ لوگ خود جو ہے ان کا لباس برکت ہے ان کا لعاب برکت ہے نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آئی ہوئی حدیثیں ہیں وہی حدیثیں لے کر بزرگوں کو بھی بابرکت بتاتے نہیں اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر عمر عثمان علی آلِ بیتِ رسول خاندانِ رسول یا دیگر عشرِ مبشرہ صحابہ دیگر صحابہ اہلِ بدر جنگِ اوہد کے اتنے سارے صحابہ تھے ان میں سے کسی نے ایک دوسرے سے یہ برکت نہیں لی جو برکت آج بزرگوں سے لیگ لینا چاہتے ہیں یہ بھی تھی تو صحابہ سب سے پہلی اس انداز سے برکت حاصل کرتے اسی لیے آج جو لوگ یہ سب برکتیں حاصل کرتے ہیں یہ درست اور جائز نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ جب فتح ہوا تو مکہ کی فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے فوج لے کر طائف کی طرف گئے قبلِ حوازن اور سقیف سے لڑائی کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی نئے نئے کچھ مسلمان جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیے تھے ایسے کچھ نئے نئے مسلمان بھی تھے اب وہاں سے گزرتے ہوئے راستے میں ایک ایسا درخت آیا زمانہ جاہلیت میں مشرقین کا یہ عقیدہ تھا اس درخت میں کھونٹے تھے درخت میں کھونٹے بنے ہوئے تھے مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اپنا ہتیار اس میں لٹکا دیں گے آپ ہتیار وہاں لگا دیں گے تو اس درخت کی برکت آپ کے ہتیار کی تاثیر بڑھا دے گی یہ آپ کے ہتیار کو زیادہ مؤثر بنا دے گی زیادہ دشمن کا نقصان کرنے والا بنا دے گی یہ مشرقین کا عقیدہ تھا ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جب گزرے وہاں سے تو نئے نئے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان میں سے بعض نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انواط کمالہم ذات انواط اللہ کے نبی جیسے یہ مشرقوں کا کھوٹے دار درخت ہے ہمارے لئے بھی یہ کھوٹے دار درخت بنا دیجئے یہ کیا ہے وہ تبرک کی ایک شکل مانگ رہے ہیں جیسے مشرقین اس درخت سے برکت حاصل کرتے ہیں وہ ایسے ہمارے لئے بھی برکت کا کوئی ذریعہ بنا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لقد قلتم کما قالت بنو اسرائیل لی موسی اللہ کی قسم تم نے یہ جو بات کہی بلکل ویسی ہی بات ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسی سے کہا تھا کیا ہوا اجعل لنا الہاں کما لہم آلہا ان لوگوں نے کہا جیسے ان کے معبود ہیں ہمارا بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں ویسے ہمارا بھی ایک معبود بنا دیجئے بنی اسرائیل جب فیرون کے ظلم سے نجات پا کر نکلے فیرون غرق ہو گیا نکلے بنی اسرائیل حضرت موسی کے ساتھ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ موسی جیسے ان کی عبادت کے لیے کچھ بت ہیں ہماری عبادت کے لیے بھی کچھ معبود بنا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا وہ بنی اسرائیل جس طرح مطالبہ کیے تھے ایک معبود کا تمہارا یہ مطالبہ بھی ویسہ ہی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت حاصل کرنے کا معاملہ جب غیر اللہ سے جڑتے ہوئے دیکھا اور ایسی چیز جسے اللہ نے مبارک نہیں بنایا اسے مبرکت کا ذریعہ بنتے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دیا اللہ کے نبی نے اسے شرک قرار دیا اسی لیے یہ بات یاد رکھیں آپ کہ اگر تبرک کی بات آتی ہے برکت حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ایک عبادت اور تبرک اللہ ہی سے مانگا جاتا اللہ ہی سے طلب کیا جاتا ہے اور جو چیزیں برکت والی قرآن اور سنت سے معلوم ہوتی ہیں جیسے بڑوں کے اندر برکت حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا البرکت معاکابیرکم اب اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ رہا کرو بڑوں کے ساتھ چلا کرو بڑوں کو اپنے ساتھ رکھو آپ ان کے ساتھ رہو اس لیے کہ برکت ان کے ساتھ رہتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تجربے کی وجہ سے بھی ان کی اپنی جہان دیدہ ہونے کی وجہ سے بھی خیر اللہ تعالیٰ بڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اب یہاں لوگ اگر یہ کہیں البرکت معاکابیرکم کا مطلب اپنے بڑوں کو چومنا چاٹنا شروع کر دیں یہ برکت اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی یہ برکت اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی اور نبی کے بعد صحابہ نے نہیں کیا حضرت ابو بکر کو کوئی چومتا چاٹتا نہیں تھا حالانکہ ابو بکر اس عمد کے سب سے بڑے ہیں اللہ کے نبی کے بعد لیکن چوم نے چاٹنے والی برکت کا کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا تو جس چیز کو مبارک کہا ہے اس چیز کی جو برکت ہے وہ برکت ویسے ہی حاصل کرنی چاہیے جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا قرآن کی برکت کیا ہے قرآن پر ایمان لائیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن حفظ کریں یاد کریں قرآن کو سمجھیں قرآن پر عمل کریں قرآن کی تبلیغ کریں قرآن کو پھائلہیں قرآن میں غور و فکر کریں تدبر کریں یہ ساری چیزیں قرآن سے برکت کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اب اگر کوئی آدمی یہ سب چھوڑ کر برکت کے لیے صرف قرآن کو اپنے گھر میں رکھ کر چھوڑ دے کہہ جب تک میرے گھر میں قرآن ہے تب تک برکت ہے یہ قرآن سے برکت حاصل کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو اسلام نے سکھا ہے اسی لیے تبرک میں یہ بھی یاد رکھیں جو بھی چیز برکت بتائی جا رہی ہے اگر قرآن و سنت سے ثابت ہے تو پھر اس کے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت سے ہم اور آپ کو ملتا ہے برحال بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا لیکن جو مسئلہ آج آپ کو بتانا ہو یہ کہ جن عبادتوں میں ہمارے سماج میں شرک ہوتا ہے ان میں سے ایک تبرک کا مسئلہ بھی ہے یا تو شرکِ اصغر میں مبتلا ہیں یا شرکِ اکبر میں مبتلا ہیں اور خاص طور پر بزرگوں کا تبرک مزاروں اور آستانوں کا تبرک وہاں کا دھاگہ بابرکت ہے وہاں کا لڈو بابرکت ہے وہاں کی بونڈی بابرکت ہے حتیٰ کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے وہاں کیا کہتے ہیں گلبرگا میں بندہ نواز کی جو مزار ہیں وہاں جو ایک توتہ ہے یعنی پتھر پر ایک توتہ بنا ہوا ہے اس پر جو شکر ڈالی رہتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں اگر کسی کی زبان نے تو تلاہت ہے زبان میں اگر کوئی وہ چاک لے تو اس کی زبان برکت سے وہاں اس کی زبان ٹھیک ہو جاتی یہ سب جو ہے وہ ذرائع ہیں جہاں سے شرک امت کے اندر داخل ہوتا ہے یاد رکھیں آپ اس مسئلے کو کہ برکت حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ دو باتیں یاد رکھنی ہوگی برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور برکت کے ذریعے وہی ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہر چیز سے متعلق ہے جیسے ماں زمزم مبارک زمزم کا پانی مبارک ہے برکت والا اب برکت والا ہے سمجھ کر آپ اسے دکان میں ایک بوٹل میں رکھ لیں کہ جب تک دکان میں یہ پانی ہے برکت رہے گی نہیں اس کا پانی پینا وہ پانی استعمال کرنے میں برکت جیسے اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ما او زمزم لی ما شوری بالا کہ ما او زمزم زمزم کا پانی جو ہے وہ ہر اس مرض کے لئے شفاہ ہو سکتا ہے جس کے لئے آپ وہ پانی پیئیں تو یہ جو مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ ایک اور مسئلہ تھا ایک اور عبادت تھی تبرک جس میں امت کے اندر شرک لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو تبرک کے مسئلے کو بھی سمجھنے اور صحیح طریقے سے برکت حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین